دیکھئے وہ گیجری وال جی کا پورا ادھکار ہے کہ اپنی اپنے جو ان کا مرد ہے یا اپنا کانسٹیٹیوشنل جو ادھکار ہے یا کوٹ میں ان کا ڈیفنس کیا ہے وہ کہنے کا ان کو ادھکار ہے انہوں نے کہا وہ لیکن بی جے پی نے کیا کیا فلان پارٹی نے کانگرس نے کیا کیا وہ اس سمیں اس عدالت کے سامنے نہیں تھا اس عدالت کے سامنے تو صرف گیجری وال جی کے خلاف کیا ہے کیجری وال جی کا ریمانٹ دینا ہے یا نہیں دینا اس پہ نرنہ کرنا تھا تو ادھر کی مار تو ادھر کی مار اس کا کوئی لینہ دینا نہیں تھا لیکن اینیوے ان کی بودھی مطا نے جو کہا انہوں نے کیا وہ ان کا اپنا پرسیپشن تھا اس کے بارے میں میں کوئی ٹپننگ نہیں کروں گا میں نے پہلے بھی کئی چینلز پہ یہ بات کہی ہے کہ کانسٹیچوشن میں ایسا کوئی پربدھان نہیں ہے کہ کوئی اگر آدمی چیف نیسٹر کوئی منیسٹر یا کوئی اور کانسٹیچوشن پہ پہ بیٹھا ہوا اگر وہ آریسٹ ہو جاتا ہے تو وہ اس پد پہ نہیں رہ سکتا یہ ایک ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پبلک پرسیپشن کے لیے ایک ان کی جو نیتکتہ کے ناتے ان کو رزائن کرنا ہوتا ہے لالو جی نے کیا ہے ابھی شبو سورن کے جو سبوتر ہیں سورن صاحب انہوں نے رزائن کیا ہے اور نہ جانے پیشلے اتحاس میں کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں میں ان کا نام نہیں لوں گا لیکن ہاں کانسٹیچوشن میں ایسا کوئی پردھان نہیں ہے کہ وہ رزائن کرے لیکن میرا یہاں تک خیال ہے کیا میں مانتا ہوں یہ میرا پرسنل ویو ہے کیدری وال جی کے دماغ میں یہ ہے کہ وہ ایک پبلک سمپتھی گین کرنے کا پریتن کریں گے لیکن سمیں اب بدل گیا ہے اس سمیں کی سرکار اور اس سمیں کی سرکار جو سینٹر میں ہیں ان دونوں میں بہت زیادہ انتر ہیں دوسرا جس سمیں پہلے کیجری وال جی نے یہ سارے وعدے کرے جو ان کو سمپتھی ملتی تھی جا جو باتیں تھی میرا اپنا پرسپشن ہے آج وہ دھرتی پر نہیں ہے کہنے کو یہ کچھ بھی کہیں دو پردیشوں میں سرکار ہیں وہ کس کی گلتی سے سرکار ہیں ان کی بنی ہیں وہ تو سمیں بتائے گا یا سمیں بتا بھی رہا ہے آپ کو بھی پتا مجھے بھی پتا ہے لیکن میں نہیں مانتا کہ اب ان کو کوئی خاص سمپتھی بھی ملے چونکہ جو وعدے کرے ہیں کتنے وعدے پورے ہوئے ہیں کیا کیا کہتے رہی ہیں لیکن میں ان پر پرسنل کسی پرکار کی ٹپنی نہیں کروں گا میں سمان کرتا ہوں ان کا چونکہ میں کسی پارٹی پولٹکس میں تو ہوں نہیں میرے یہ اپنے بیچار ہے ان کو نیتکتہ کے ناتے ریزائن کرنا چاہیے اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اندر سے جیل سے کیابنٹ میٹنگ کر لیں گے مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا پھر میرے کہ لیفٹینٹ گورنر انٹر کر جائیں گے اگر ان کو وہ موقع دے رہی ہیں چھے مینے کا وقوہ ہوگا بیچ میں اگر پریزنٹ رول دلی میں لگتا ہے تو دنیا سب بھول بھال جائے گی سب کچھ دس دن میں سب کچھ بھول جائیں گے کہ جی بھال کون تھا جیل میں ہے بہار ہے اب وہ بچارے بیٹھے ہیں کہ اپنا سیسودیا جی ہے سنجے جی ہے جین صاحب ہیں میں ایک بات کہنا چاہوں گا سب سے ویکسٹ اگر ای ڈی کا کیس ہے تو سنجے کے خلاف ہے چونکہ نہ تو سنجے منتری ہے نہ سنجے کیونٹ میٹنگ میں بیٹھا ہے سنجے کے خلاف کوئی اگر بیان آ گیا ہے تو کتنا اس کا محتب ہے میں نہیں مانتا اتنا محتب ہے جبکہ ونیبل ہائی کوڑ نے ان کو بیل نہیں دی ہے لیکن میں اس سے سہمت نہیں ہوں ان کی بیل بھی بنتی ہے اور ان کے خلاف اتنی ایویڈنس ہے نہیں وہ اپنا پورا ایک پورا سارا مسعودہ کٹھا کریں گے اگر law and order کی situation create ہو گئی اگر یہ جیل جاتے ہیں پیچھے سے جس طرح سے یہ لگے ہوئے ہیں یہ دھرنا وہ دھرنا یہ تو موقع دے رہے ہیں بی جے پی کو پورا بی جے پی کو موقع ملے گا اور ایل جی صاحب کو موقع ملے گا ایل جی صاحب پورا مسعودہ کٹھا کریں گے اور سینٹر کو بھیج دیں گے ہوم منسٹر صاحب کو اب ہوم منسٹر اس پر کیا رہنا لیتے ہیں اگر پریزیڈنٹ رول لگتا ہے تو سکس منس کے لیے ہوتا ہے لوگ سبا راجہ سبا میں دونوں میں رکھنا ہوتا ہے وہ اس سمیں کی پر ستیتی بتائے گی لیکن لیفٹیننٹ گورنر کے پیس یہ پاور ہے اتنی کہ وہ دلی کی ستیتی کا جائزہ لیتے ہوئے سینٹر کو اپنی ریپورٹ بھیجیں گے اس ریپورٹ پہ سینٹر خاص کر ماننی گرے منتری کیا اس پر لینا لیتے ہیں جو ان پہ نرور کرے گا میں سب سے پہلے تو چونکہ میں ان کا وکیل بھی رہا ہوں میں ان کی دیونگت آتما کے لیے شانتی مانگوں گا اور اپنی شردانجلی آرپت کرتا ہوں کہ ان کو بھگوان اللہ اپنے چرنوں میں ستھان دے اور ان کی آتما کو شانتی ملے اور باقی دوسرا کئی پرکار کی باتیں آ رہی ہیں لیکن اگر یہ تو اب اتر پردیش کی سرکار پر نرور کرتا ہے کہ اگر ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے پھر تو کوئی بات نہیں ہے اگر جس طرح سے پریوار کے یا مختار انساری جی کے پہلے سے وقت تب بھی آ رہے تھے وہ کوٹ میں کہہ رہے تھے کہ میرے کو مارنے کی ساجش ہے تو اس کا کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر اتر پردیش کے ماننے مکہ منتری کی کوئی کمیٹی بنا دیں اور اس کی چارچ کروا دیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا سر انہوں نے کوئی عدالت میں بھی عرضی لگائی تھی کہ مجھے جہر دے کے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کا جو عروف ہے جو ان کی عرضی ہے اسے آپ کتنا لیتے ہیں کہ کتنا ان کی بات نہیں ہے زہر کی یہاں تک بات ہے وہ تو پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں دو منٹ میں آ جائے گا ان کا پوسٹ مارٹم جلود ہوا ہوگا اور پوسٹ مارٹم میں اگر زہر نہیں ہے تو زہر والی بات تو نہیں ہے اور کئی کارن ہوتے ہیں کچھ بھی کارن ہو سکتا لیکن اگر میرا اپنا پرسنل ماننا ہے کہ مکہ منتری جی اگر ایک جانچ کمیٹی بٹھا کر دودھ کا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کروا لیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں اور میں آگرہ بھی کروں گا کہ تاکہ ان کے پریوار کے لوگوں کو یہ سنشاہ نہ رہ جائے کہ ان کی موت کس پرکار سے رہی ہے تو کم سے کم ان کو بھی یہ تسلی رہے کہ بھائی جو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ اچانک ہردے گتی کے رکنے سے ہوئی ہے تو میرا یہ اپنا پرسپشن ہے تینک کیو